ہلو بی برس اسلام علیکم اہم بات آپ کے ساتھ لے کر میں رشید راہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اہم شخصیت کو ہم نے اپنے سٹیڈیو میں دعوت دی ہے وہ کوئی اور نہیں یہاں کے ڈیلی لیجرز یہاں کے نیڈ بیس ملازمین جو سالہ سال سے اس عمید پر کام کرتے ہیں کہ آج کل سرکار انہیں مستقل نوکل فرام کرے گی اسی فورم کے چیئرمین جناب سجاد پری صاحب سجاد پری صاحب ایشن میل کے سٹیڈیو میں آپ کا خیر مقدم آپ سے جاننا چاہتا ہوں گزش تک کہی دنوں سے ڈیلی ویج مرازمین ہرطال پہ ہیں کام چھوڑ ہرطالوں نے کیا ہے اور لوگ سفر ہو رہے ہیں پیرے کے لیے لوگوں کو پانی نہیں ہے پیرنی پوری طرح دستیاب نہیں ہے تو کس نظر سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں دیکھئے ہم پچھلے چھوڑیس برس سے یہاں کے عوام کی اور یہاں کے محکموں کی بیلوس قدمت کر رہے ہیں اپنے جانوں کو ہم نے جھکوں میں ڈال کر یہاں کے عوام کی بیلوس قدمت کی ہے جائے نامہ سائد حالات تھے چاہے تباکون سیلاب کی بات کریں چاہے کوویڈ نائنٹین کی بات کریں کورونا میں بھی ہماری ملازمین نے فرنٹ لائن ویریرز کی حیثیت سے کام کیا لیکن سرکار نے ہمارے معاملات کو نظر انداز کر کے ان کو سرد کھانے میں ڈال دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مجبور ہو گئے تو ہم نے مجبور ہو کر چھوڑیس برس میں پہلی بار کام چھوڑ ہرتال کا اعلان کیا یہ جمہ کشمیر میں اس وقت چل رہا ہے جمہ کشمیر کی طول آرز میں اس وقت کام چھوڑ ہرتال چل رہی ہے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کی جو عوام ہیں ان کے مشکلات ان کے مسائل میں اور زیادہ اضافہ کریں لیکن اس سب کے لئے ہمیں یہاں کی گورنمنٹ انتظامیہ نے مجبور کیا کیونکہ انہوں نے ہمارے جو مطالبات ہے چاہے وہ ریگولاریزیشن کا معاملہ ہے چاہے وہ منموم ایج ایکٹ کا ایمپلیمیٹیشن کا معاملہ ہے چاہے وہ جنہوں نے زمین دیا ہے دو قسم کے یہاں پر لوگ آپ دیکھو گے مختلف دپارٹمنٹس کے اندر اگر ہم بات کریں گے ایک وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنی جوانی دیا ہے اپنی زندگی کا قیمتی وقت دے دیا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ دیا ہے لاکھوں کی قیمت کی زمین دیا ہے نوکری کے لئے ان کی ریگولاریزیشن ہم چاہتے ہیں اور جو لوگ دورا انڈیوٹی شہید ہو گئے ان کے افرائید کھانا میں سے ایک فارد کی سرکاری نوکری فرام گرنے کے حوالے سے ہم نے مطالبہ کیا تھا سرکار نے ان کو اصولی طور پر مانا ان کو تسلیم بھی کیا لیکن ابھی تک implement نہیں کیا گئی ان کے حوالے سے کوئی ٹھوز فیصلہ سامنے نہیں آیا سرکار نے اس حوالے سے اس رو بھی ایسیو کیا اس رو کے ساتھ ہی ہمیں ایسیو کرنے کے ساتھ ہی ہمارے صدوادہ کیا گیا تھا کہ اس میں ایمنٹ کریں گے جو باقی بینفیٹس یہاں کے ریگولار ایمپلائیز کو دیا جاتے ہیں فورت کلاس ایمپلائیز کو دیا جاتے ہیں وہ آپ کو دیا جائیں گے لیکن آج اس تک وہ implement نہیں ہوئے تھے دیکھیں سجد صاحب کیا وجہ ہے کہ گزشتقری سرکاروں نے چاہے گورنر رول ہو یا احمالی سرکار ہو آپ کے مطالبہ تسکیم بظاہر کیے بھی لیکن عملی طور پر انہیں لاغو نہیں کیا دیا یہی وجہ ہے کہ کچھ نوجمان جو نوجمان ہی میں ہی اب بڑاپے میں قدم رکھنے لگے ہیں اور ابھی تک وہ مستقل نہیں ہوئے کیا وجہ ہے کہ وہ سرکاریں آج تک ناکام ہوگا اس کے ریزن کیا اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے جب نیشنل کانفرنس میجارٹی میں تھی اور اس کے بعد کانگرس اور پی ڈی پی کی سرکار آگئے اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں نے ہمارے ساتھ وادے کیا ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کیا اور ایگریمنٹس کو implement کرنے کا جب ٹائم آگیا تو انہوں نے سیاستکاری اس پر کی تو سیاستکاری میں یہی تھا کہ جمہو میں زیادہ لوگ لگے ہیں کشمیر میں کام لگے ہیں جب کشمیر والے بات کر دیتے وہ کہتے تھے جمہو میں زیادہ لگے ہیں جمہو والے کہتے تھے کہ کشمیر میں زیادہ لگے ہیں نیتی جائے یہ نکلا کہ انہوں نے سیاستکاری اس پر کی سیاستکاری کی سوا کچھ نہیں کیا وہ اس کو ایک وورڈ بنقی حصیت سے کام میں آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ڈیلیویجر ہیں یا یہ جو نیڈ بیس ملاجمین ہیں یہ سیاست کے شکار بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ کے اس فورم میں کتنے ڈیلی ویجر یا نیٹ بیس ملازمی دہج ہیں جو اگر ہم بات کریں گے جو یہاں پہ ڈیلی ویجرز کام کر رہے ہیں جو ٹریجری کے ثروت انکھا لے رہے ہیں وہ سیٹ ہزار کے قریب ہے لیکن سارکار نے جو فگر پیش کیا ہے انہوں نے غلط طریقے سے یہاں کے ڈیلی ویجرز کیج ویلیبر اس کو گورننگ دیزامیہ کے سامنے سنٹر کے سامنے پیش کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ پانچ ہزار کچھ ہے تو ہم نے کئی بار اس کو واضح بھی کیا پرنٹ اور الیکٹرانی میڈیا کے ذریعے سے اپنی فریس کونفرنس کے ذریعے سے سارکار اس کے ساتھ جب بات ہوئی تو وہاں پہ بھی ہم نے واضح کیا کہ آپ ان لوگوں کو ریولرائز کر رہے ہیں جو جنیون ہیں جو آپ کے خاتے میں ہیں جن کو آپ تن کھا دے رہے ہیں جو ٹریجری سے تن کھا لے رہے ہیں لیکن سارکار جب بھی ہمارے ساتھ مطالبات کے حوالے سے ایگریمنٹ کرتی ہے جب اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو بہانہ بازی سے کام لیا جاتا ہے تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لاکھے قریب پہنچ گیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئے اصل میں اگر ہم دیکھیں گے جو لوگ کام کر رہے ہیں جو تن کھا لے رہے ہیں وہ سیٹ ہزار کے قریب ہیں آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو سیٹ ہزار ڈیلی ویجنز بازر تک تو سرکاری خزانے سے تنکھا لے رہے ہیں ان کے ساتھ باقی لوگوں کو ملایا گیا ہے جو سرکار یہ اعداد و شمار دیتی ہے کہ سنوار لاکھ کے قریب باقی لوگ ہیں یہی ایک ارچن پیدا ہو رہی ہے کہ کہیں بات سرکار نے یہ بات کہی کہ آہ سیٹ ہزار اگر لوگ ہیں تو یہ ایک لاکھ بیس لیر کیسے ہو گئے اس کے لیے کن لوگ کو زندہ تھیرا کی دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے سیٹ ہزار سے زائد یہاں پہ کیجوالی برز کام کر رہے ہیں آرزی ملاجمین کام کر رہے ہیں لیکن چیپ سیکری صاحب کا جو پرسوں کا بیان آ گیا انہوں نے بھی غلط طریقے سے بینہ سٹیڈی کیے ہوئے بینہ اس کو جائز پرٹل کیے ہوئے بیان جاری کیا کہ ہمارے پاس ایک لاکھ مین سٹھ ہزار لوگ ہیں آصل میں انہوں نے پہلے جو کمیٹیز کے رپورٹ ہے جو ریکومنڈیشنز یہاں جو راتھر صاحب انہوں نے جو کمیٹی کی رپورٹ پیج کی ہے اس میں تو سیٹ ہی آزار ہے اس کے بعد جو بائی میٹرک میں آ گیا ہے اس میں بھی ڈیلی ویجرز کیجوالی برز کی تعداد سیٹ ہزار سے زائد کچھ کہا گیا ہے اور جو ریکومنڈیشنز ہیں انہوں نے ان کو پیڑے بگر ان کو سٹیڈی کیا بگر ایسے ہی بیان جاری کیا اور ان کے بیان جاری کرنے سے یہاں کے ڈیلی ویجرز کیجوالی برز بیجاری کے مشکلات کے شکار ہو گئے اور ان نے ایک غلط فہمی پیدا کی مرکز میں اور یہاں کی گورنرین دلست سے میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ صاحب کا جو گورنر رول تھا گورنر رول میں بازاعتا تو یہ اعلان کیا گیا کہ ایک نئی آنسی مرتب کی گئی نئی آنسی انٹرڈیوش کی گئی کہ ایک کیجوال لیبر کو فی الحال دس ہزار روپائی سائلے دیں گے وہ بھی ایمبلمنٹ نہیں ہوئی اس حوالے سے آپ کس کو سازا دیکھیں جب PDP اور BJP کی کوالیشن گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ایک اگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا تھا کہ ہم اس رو 520 2017 کا تھا وہ اس دیسومبر 2017 کو انہوں نے ایشو کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے دیلیویجرز کیا جائے گا اور اس کو باقاعدہ کریں گے ان کی سرویسز کو رگلاریز کیا جائے گا لیکن آدی مورات انہوں نے دے دیئے 50 پرسن انہوں نے دے دیا تھا اور 50 پرسن کو دینا تھا انہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا ہم وہ سارے بینفیٹس آپ کو دے دیں گے جو یہاں کے ریگولر ایمپوائز لے رہے ہیں لیکن یو ٹی بننے کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اس رو 520 پر بھی کام نہیں ہوا اور ایمیڈمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں کے وزیر اعظم نے خود دارہ 370 ختم ہونے کے بعد 35 ختم ہونے کے بعد جب انہوں نے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے جمہو کشمیر کے عوام کے نام تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے جو چھوڑے درجے کے ملازمین ہیں ڈیلی ویجر سے کیجوے لیبر سے آرزی ملازمین ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ان کے ساتھ نائن ساتھ بھی ہے ان کو انصاف فرام کیا جائے گا آہ اس تک سولہ مہینے گزر گئے سولہ مہینے گزرنے کے باوجود بھی وزیر اعظم بھی اپنا وعدہ وفا نہیں کر بائیں یہ تو بہت قسمی دیکھی بات ہے جو اتنے بڑے پلیٹ فارم کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پوری ہندوستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ وعدہ کریں اور وعدہ کرنے کے بعد بھی وہ وعدہ وفا نہ کریں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھے کل ہی نظر سے بیان گزرا یہاں کے جو بامن ملازمین ہیں ان کی یونین کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ہمیں اب چو بیس گھنٹی کام کروایا جا رہا ہے کیونکہ جو ڈیلیویزر یا نیٹ بیسز جو کام کر رہے تھے انہوں نے کام چھوڑ ہرتال کی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا تھا کہ وہ جو برمٹ ملازمین جو اتنی بڑی سیلری لیتے تھے اس کے باوجود وہ اپنا فرض نہیں جباتے تھے پوری طرح سے وہ ڈیلیویزر کے ذریعے سی سارا کام کرواتے تھے آپ اس کو کس نظر سے اضبائی نہیں دیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری مختلف دپارٹمنٹس کے ریگولر ایمپلائیز ہیں وہ تو ہمارے بوزر گئے وہ تو ہمارے لیے موزز ہے ہمارے لیے قابلی محتر میں تو وہ ہمارے ڈیلیویجرز کیجوالی برس کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ تو ان کا تھا سپرویجن کا کام ہوتا تھا لیکن جب ڈیلیویجرز کیجوالی برس جن کو ہم مختلف دپارٹمنٹس کی ریٹ کی حدیث کہتے ہیں جب وہ سٹرائک پہ چلے گئے تو سارا لوڈ پہ ان پہ آ گیا تو آج ان سے اضافی ڈیوٹی لیا جا رہی ہے تو ان سے آور ٹائم لیا جا رہا ہے پچھلے بارہ روز سے اگر ہم کہیں گے نا تو سرکار یہاں پہ کچھ لوگ کچھ افساران کچھ اربابی اقتدار میں بیٹھے لوگ ہمارے سٹرائک کو ناکام کرنے کے لیے اور ہمارے سٹرائک کو بدنام کرنے کے لیے مختلف ہر وے استعمال کر رہے ہیں اور دوسری پاتھ وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی کام متاثر نہیں ہوا ہے تو انہوں نے ہمارے ریگولر ایمپلائی سے پچھلے بارہ دنوں سے ان سے آور ٹائم لیا گیا بارہ دن سے وہ دن میں رات کام کر رہے ہیں وہ گھر نہیں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ 24 گھنٹے کی سپلائی دے رہے تھے وہاں پہ آپ اس وقت اگر ہم پیچ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اس وقت دو گھنٹے کی سپلائی دے رہے ہیں آپ دیکھیں آئے روز یہاں پہ سڑکوں پہ درنے ہوتے ہیں روڈ بلا کے کرتے ہیں یہاں کی عوام جب ان کو بچے بچاروں کو پانی نہیں مل رہا ہے جو ان کی بنیادی سوہو لیاتے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں تو سڑک پہ آکے درنہ کرتے ہیں تو اب ریگولر ایمپلائیز نے بھی بچاروں نے حد سے زیادہ کام کیا ہے تو جتنا وہ نہیں کر دیتے اسے زیادہ آج ان کو کام کرنا پڑا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بھی ٹانگ آگئے انہوں نے بھی سرکار کو کہا کہ ہم کوئی ارگمال بنا کے مات رکھو ہمارے پاس بھی انسانی جان ہے ہمارے اندر بھی انسانی کھون ہے اب ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ بیلی ویجرز کی مطالبات کو پورا دور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو ہم بھی سٹرائک پہ جائیں گے آپ کو تو لگ رہا ہے کہ سرکار ابھی اپنی انر چھوڑ کر آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے دیکھیں آج جو ہوں کی اگر ہم بات کریں گے آج ہمارے جو ڈیلی ویجرز کیجوہ لیبور سے وہ اب تنگ آگئے ہیں تو انہوں نے جن لوگ انہوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے الیکشن کمپیننس کی دورا جب پارلیمنٹ الیکشن تھا جب ایسیملیت کے الیکشن تھے بی جی پی نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے پی ڈی پی اور انیشنل کانفرنس نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے تو آج ان کو لگا کہ یہاں پہ جو گورنر صاحب ہیں یہ بی جی پی سے ہے اور جو بیلوکریسی ہے وہ تو سیدھے لگ رہا ہے کہ بی جی پی کی بولی بول رہے ہیں تو آج انہوں نے بی جی پی کے دفتر کے سامنے آج گہراو کیا تو نتیجہ تن بی جی پی کے جو ہمارے یہاں کے سٹیٹ پریزنٹ ہے رویندر رہنہ جی ان کو باہر آنا پڑا انہوں نے ان کے ساتھ بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیا ہے یہ آپ کا جنیونی ایشو ہے ہم اس کو مانتے ہیں یہ انسانی ایشو ہے اس کے ساتھ سیٹھ ہزار لوگوں کے ساتھ پہنچ لاکھ لوگ وابست ہے وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے بھی سیاست کاری کی تھی فیلال حرطان کی وجہ سے لاکھ لوگ متاثر ہیں ہزاروں گرانے متاثر ہیں جن کے گروں میں چولے نہیں جل رہے ہیں سرکار اس حوالے سے کون سے ادامات کر رہی ہے لوگوں کے مشکلات کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا اس حوالے سے ارباد اتدار کو سوچنا پڑے گا سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنے بیزمان رشید راہل کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے آپ کے ساتھ آپ کی بات لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں